حضرت عدی کا خاندان مدت سے قبیلے تے پر اکمرانی کرستہ چلا ہارا تھا اور ظہور اسلام کے وقت وہ خود قبیلے کے سردار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل فتوات آسل ہوئیں اور اس کے ساتھ آپ کا اثر و اقتدار اور اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا عدی کو فکر لائک ہوئی کیونکہ ایک طرف اکمرانی کا گرور اس کو اسلام کے سامنے سر جو کھانے سے روک رہا تھا دوسری طرف اس سیلاب کو روکنا بھی اس کے بس میں نہ تھا اس لیے وہ انتظار میں تھا کہ جب اسلامی لشکر عملہ کرے گا میں وطن چھوڑ کر باگ جاؤں گا حدی ابتدا میں بت فرست تھے اور قبیلے تھے کہ بت فلس کو خدا مانتے تھے لیکن جب اس بت کی بے بسی کا یقین ہوا تو اس نے بت فرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا تھا حدی ابن آتم بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کا سردار تھا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی قبر سنی تو مجھے آپ سے شدید نفرت ہو گئی پورے عرب میں مجھ سے بڑھ کر آپ سے نفرت کرنے والا کوئی نہ تھا میں عیسائی مذہب کا بہروکار تھا خود کو بڑا دیندار قیال کرتا تھا اپنی قوم سے لوٹ کے مال کا چوٹا عصہ وصول کرتا تھا سردار ہونے کے ناتے میں میں ہی اپنا عق سمجھتا تھا جیسے جیسے رسول اللہ کی کامیابیوں کی قبر مجھے ملتی میری نفرت اور دشمنی میں اضافہ ہو جاتا میں نے اپنے ایک عربی غلام سے کہا تیرا بھلا ہو میرے لئے چند موتی تازی صدای ہوئی اونٹنیاں تیار رکھنا وہ میری اونٹوں کا چھروایا تھا میں نے اس سے کہا کہ یہ تیار شدہ اونٹنیاں میرے قریب رکھنا جیسے ہی تمہیں خبر ملے کہ محمد نے ہمارے علاقے کا روح کیا ہے تو تم مجھے اطلاع کر دینا میرے علم پر اس نے چند کبصورت سواریاں تیار کر لی ایک دن کے وقت وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے حملہ آور ہونے پر تم نے اپنی حفاظت کا جو پروگرام بنایا ہے اس پر ابھی حمل کر لو تو بہتر ہوگا میں نے کچھ جنڈے دیکھی ہیں میں نے ان کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے بتایا گیا کہ بیشکر محمد ہے یہ سن کر میں نے اسے کہا جاؤ جلدی سے اونٹنیاں لے آؤ وہ گیا اور اونٹنیاں لے آیا میں نے اپنے بیوی بچوں کو ان پر سوار کیا اور شام کی طرف باغ نکلا میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے ام مذہب عیسائیوں کے پاس چلا جاتا ہوں جاتے ہوئے میں نے اپنی بہن کو یہی چھوڑ گیا میں شام پہنچا اور وہاں رہنے لگا میرے جانے کے بعد رسول اللہ کے لشکر آئے اور میرے قبیلے کو فتح کر کے قیدی ساتھ لے گئے ان قیدیوں میں آتم تائی کی سفانہ بنت آتم بھی تھی حدی بن آتم کی بہن نے نبی کریم سلام سے رہائی کی اپیل کی جو آپ نے منظور کر لی آپ نے نہایت عزت و اکرام کے ساتھ اسے رخصت کیا حدی بن آتم کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھاتا کہ ایک سواری اماری طرف آتی دیکھائی دی میں نے سوچا کہ یہ تو میری بہن لگتی ہے جب وہ خریب آئی تو وہ میری بہن ہی تھی وہ اترتے ہی مجھ پر برسنے لگی مجھے کو برا بلا کہہ کر دل کی براس نکالی مجھے ملامت کرتے ہوئے کہتی ہے تم ظالم ہو اور خاتے رحم ہو تم اپنے بیوی بچوں کو لے باگے اور بہن کی کوئی فروانہ کی میں نے بہن کی ساری ملامت اوصلے سے سنی اور بہن سے معافی مانگی لیازہ وہ راضی ہو گئی اور امارے ساتھ رہنے لگی ایک روز کہنے لگی بھائی میرا مشورہ ہے کہ تم اپنا آت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آت میں دے دو ان کی قدمت میں جو بھی گیا اسے نوازہ گیا اگر وہ سچے نبی ہیں تو اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والوں کے فضل و شان ہے اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو پھر بھی تمہاری عزت کریں گے کیونکہ تم آتم کے بیٹے ہو اس لیے جتنی جلدی ہو سکے مدینہ منورہ پہنچو شوق کے ساتھ جاؤ یا کوف کاتے ہوئے تم ضرور جاؤ میں نے کہا تمہارا مشورہ بہت کوب ہے بہن کا مشورہ سن کر میں نے سوچا کہ مجھے ایک بار ضرور مدینہ آذر ہونا چاہیے اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہے اگر وہ سچے ہوئے تو میں جان لوں گا اور ان کی پیروی کر لوں گا لہٰذا میں شام سے نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا حدی بن آتم کہتے ہیں جب میں رسول اللہ کی قدمت میں حاضر ہوا آپ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرماتے صحابہ کرام نے ارض کیا اے اللہ کے رسول یہ حدی بن آتم ہے میں بغیر کسی امان نامیں یا صلح نامیں کے حاضر ہو گیا تھا رسول اللہ سلام نے میرا آتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا آپ اس سے پہلے صحابہ کو یہ فرما چکے تھے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدھی کا آتھ میرے آتھ میں دے گا پھر آپ مجھے لے کر اپنے عجرہ کی طرف چل پڑے اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آذر ہوئی اس نے ارض کی اے اللہ کے رسول میں نے ایک ضروری گزارش کرنی ہے آپ اس عورت کی التجا سننے کے لیے وہیں رک گئے وہ دیر تک آپ کو اپنا مسئلہ بیان کرتی رہی اور آپ سنتے رہے پھر آپ نے اس کی آجت پوری کی اور مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے میں نے دل میں سوچا اللہ کی قسم یہ بادشاہ نہیں بھلا بادشاہوں میں اتنا صبر و اوصلہ اور عجز و انکسار کہاں آپ اندر تشریف لائے تو مجھے کجور کے پتوں سے برا ایک تکیہ دیا اور فرمایا اس پر بیٹھو میں نے ارض کیا آپ اس پر تشریف رہیں مگر آپ نے اپنے میمان کو تکیہ پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے آپ اپنے میمانوں کی بہت عزت افضائی کیا کرتے تھے نے عدی کے ساتھ درج زیل گپتگو فرمائی رسول اکرم سلام نے تحلیٰ کی عمد و سانہ کے بعد فرمایا ہے عدی کیا تم اس بات سے فرار اکتیار کر رہے ہو کہ تمہیں اس بات کی گوائی دینی پڑے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معمود برحق نہیں کیا تم اللہ کے سوا کوئی سچا معبود جانتے ہو عدی بن آتم نہیں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود میرے علم میں نہیں رسول اللہ نے کہا تو پھر تم اس لیے باگتے پرتے ہو کہ تمہیں اللہ اکبر نہ کہنا پڑے کیا کوئی چیز اللہ سے بڑی ہے عدی بن آتم نے کہا نہیں اللہ سے بڑی اور برتر کوئی چیز نہیں رسول اللہ نے کہا اے عدی مسلمان ہو جاؤ تو تم محفوظ ہو جاؤ گے تمہاری جان اور مال بچ جائے گا عدی بن آتم نے کہا میں ایک دیندار آدمی ہوں رسول اللہ نے کہا میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں یہودی مقزوم حلیم جبکہ عیسائی گمراہ ہیں عدی بن آتم نے کہا آپ میری دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں رسول اللہ نے کہا ہاں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کیا تم رکوسی نہیں ہو تم اپنی قوم کی گنیمت سے چھوٹا عصہ وصول کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے مذہب کے مطابق تمہارے لئے علال نہیں ہے عدی بن آتم نے کہا بلکل ایسا ہی ہے آپ کے ان ارشادات کے بعد میں آپ کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کو گیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں رسول اللہ نے کہا ہے عدی ممکن ہے تم اس لئے اسلام قبول نہیں کر رہے کہ تم سوچتے ہوئے کہ اس نبی کے پیروکار نیاحت گریب اور مسکین ہے ایسے کمزور اور ناتوان جنہیں عربوں نے ددکارہ ہوا تھا وہ مسلمان ہو رہے ہیں کوئی امیرزادہ رہیس اور سردار مسلمان نہیں ہو رہا اللہ کی قسم انقریب مال اور آفر ہو جائے گا گربت قتم ہو جائے گی حتیٰ کہ مال لینے والا نہیں ملے گا ممکن ہے تمہارے دل میں وہ کہ مسلمان بہت کم ہیں اور ان کے دشمنوں کی قسرت ہے اللہ کی قسم انقریب تم سنو گے کہ اکیلی عورت قادسیہ سے چلے گی اور بیت اللہ کا تغواف کرے گی اسے کسی کا کوف نہیں ہوگا وہ پرامن سفر کرے گی انقریب قسری بن ارمز کے قزانے فتح ہوں گے اور مسلمانوں کی ملکیت بنے گی حدی بن آتم نے کہا قسری بن ارمز کے قزانے رسول اللہ نے کہا ہاں قسری بن ارمز کے قزانے مسلمانوں میں مال دولت کی ریل پیل ہو جائے گی حتیٰ کہ مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گی حدی بن آتم نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی قبول کرتا ہوں حدی بن آتم نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کوشی سے کلوٹا آپ نے ادھی کو ایک انساری صحابی کے یہاں کو برقرار رکھتے تھے حدی قبیلہ تے کے حکمران تھے اس لئے اسلام کے بعد عزرت نے ان کو تے کی امارت پر خائم رکھا مقتار سقفی کے قروج تک آدی بن آتم کی زندگی کا پتہ چلتا ہے اس اعتبار سے وہ جنگ سفین کے بعد تیس سال تک زندہ رہے مگر اس تیس سال زندگی کے واقعات پردہ کفا میں ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ عزرت علی کے فیدائیوں میں تھے اور آپ کے بعد انہوں نے گوشہ نشینی کی زندگی اکتیار کر لی تھی ابن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کفا میں عزت کی زندگی بسر کرتے تھے اور یہی سکسی سیون اجری میں وفات پائی ان کے بیٹے تارف تریف ترفہ اور ترما بھی مولا علی کی جان نسار تھے